عماد الدین کو سنجار کی حکومت سونپی اور خود دریائے تجلہ کو عبور کر کے موصل کا رخ کیا عبد المسیح کو خبر ہوئی کہ انتہائی غضبناکی کی حالت میں سلطان نور الدین زنگی اس کا رخ کر رہا ہے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اس نے ایک الچی سلطان کی خدمت میں روانہ کیا اور یہ ارزد پیش کی کہ میں تو سلطان کا ایک ادنہ غلام ہوں اور سلطان کے مقابلے آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا لہٰذا سلطان موصل آئیں تو ان سے میں خوشی ہوگی سلطان موصل شہر میں داخل ہوا سیف الدین نے بڑی آجلی سے سلطان نور الدین زنگی کا استقبال کیا قدم بوسی کی سلطان نے اسے گلے لگا لیا سلطان ساتھ ہی اسے موصل کی ولایت سے فارغ کر دیا اس موقع پر عبد المسیح سے نے گزارش کی کہ اسے وہیں رہنے دیا جائے لیکن سلطان نے اس کی یہ درخواست قبول کرنے سے انکار کر دیا موصل کی بجائے اسے شام میں آباد کر دیا گیا موصل میں داخل ہونے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے چند روز تک وہاں قیام کیا اور وہاں ایک جامہ مسجد کی بنیاد رکھی جس کا نام جامہ نوری رکھا گیا موصل کی حالات کو اپنے حق میں کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ واپس دمشق کی طرف کوچھ کر گیا تھا مجدد الدین خطلق اور شمس الدین ایک دن حویلی کے استبل میں گوڑوں کو کڑا کر رہے تھے گھر کے سب افراد استبل کے سامنے خجور کے پتوں کی چٹائیوں پر دوب میں پیٹے ہوئے تھے کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی تھی شمس الدین نے گوڑے کو کھریرہ کرنا بند کر دیا حویلی کے بندرون بیرونی دروازے کی طرف کیا دروازہ کھول کر کسی سے باتے کرنے لگا پھر اس نے آواز دی کہ مجدد الدین کو بیرونی دروازے پر بولایا جائے اس پر مجدد الدین اور خطلق دونوں استبل سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف گئے گھر کے دیگر افراد جو خجور کے پتوں کی چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی چکنے کے انداز میں حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف دیکھنے لگے مجدد الدین جب حویلی کے دروازے پر آیا تو دروازے پر سلطان نور الدین زنگی کے محافظ دستوں کا سالار کھڑا تھا مجدد الدین کو دیکھتے ہی کہنے لگا امیر آپ دینوں کو سلطان نے فلفور طلب کیا ہے مجدد الدین فکر مند سے ہو گیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے خطلق اور شمس الدین بھی ایک جستجو میں پڑ گئے تھے مجدد الدین نے پھر اس سے مخاطب کیا خیریت تو ہے آنے والا مسلح جوان کہنے لگا امیر آپ کو پتا ہے چند دن پہلے کچھ مسلمان نالش لے کر آئے تھے کہ نصرانیوں نے ان کی کشتیاں چیلی ہیں سلطان نے ان کی کشتیوں دینے کے لیے کہا تھا لیکن سلیبیوں نے کشتیاں دینے سے انکار کر دیا ہے دوستو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ